اسرائیل اور حماس کے بیچ میں چل رہی لڑائی اب کافی آگے بڑھ چکی ہے اب یہ صرف اسرائیل اور حماس کے بیچ کی لڑائی نہیں رہ گئی ہے اسرائیل نے باقاعدہ بیروت میں حملہ کیا ہے ایران میں حملہ کر کے سیکڑوں لوگوں کو مار دیا ہے وہ لگاتار سیریا میں حملہ کر رہا ہے عراق میں حملہ کر رہا ہے امریکہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کیسے بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے اور جو بھی عرب ملک اس کے خلاف ہیں ان کا نشان مٹا دے لیکن ان سب کے بیچ ساؤتھ افریقہ سے ایک بڑی خبر آئی کہ ساؤتھ افریقہ نے جب سارے کے سارے عرب ملک لگ بھک خاموش بیٹھے ہوئے تھے سوائے دو چار بیان دینے کے اور کچھ نہیں کر رہے تھے ساؤتھ افریقہ انٹرنیشنل کورٹ میں گیا ہے اس کے علاوہ بھی کئی ساری بڑی گھٹنائیں ہوئی ہیں امریکہ نے ہوتھی کو دھمکی دی ہے بدلے میں ہوتھی نے ایک اور بمبی سپورٹ کیا ہے ان سب کا کیا اثر ہونے والا ہے یہ جنگ آنے والے دنوں میں کس طرف جانے والی ہیں اس جنگ کا مطلب ساری دنیا کے لیے کیا ہونے والا ہے ان ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میں اشوک کمار پانڈے پھر سے حاضر ہوں آپ کے بیچ میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ جڑے رہیے دیکھئے پورا ویڈیو نمشکار ٹی سی اچ پر میں اشوک کمار پانڈے ہماس اور اسرائیل کی جو لڑائی چل رہی ہے بلکہ اب آپ کہیے کہ ہماس اور اسرائیل سے آگے نکل کر اب وہ بیروت میں بھی پہنچ چکی ہے ایران میں بھی پہنچ چکی ہے عراق میں بھی پہنچ چکی ہے یمن میں بھی پہنچ چکی ہے تو یہ جو لڑائی چل رہی ہے اس پر لگاتار اپ ڈیٹس لے کے آپ کے بیچ میں آتا رہا ہوں آج بھی میں بہت سارے اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کے بیچ میں ہوں لیکن اس کے پہلے کہانی ایک لڑکی کی ایک امریکن لڑکی کے جس کا نام تھا رچل کوری یہ لڑکی تھی تو امریکن لیکن فلسطین میں جا کر فلسطین کے لوگوں کے عدکاروں کے لیے لگاتار سنگھرش کر رہی تھی بہت کم عمر سے اس نے فلسطین کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانی شروع کر دی تھی اور فلسطین میں جو گھر توڑے جا رہے تھے جو فلسطینیوں کو لگاتار اجاڑا جا رہا تھا اس کے خلاف لگاتار بول رہی تھی جانتے ہیں اسرائیل نے کیا کیا اسرائیل نے اس لڑکی کو ایک بلڈوجر سے دبوا کے مار دیا یہ امریکی لڑکی جو فلسطینی لوگوں کے عدکار کے لیے سنگھرش کر رہی تھی اس کو اسرائیل نے بلڈوجر سے دبا کے مار دیا تھا آج بھی فلسطین میں اس لڑکی کو ایک ہیروین کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے مجھے لگا آج کی باتچت کی شروعات اس کہانی سے کرتے ہیں سوچئے گا امریکہ کے کسی ناغرک کا ناخون بھی اگر نکل جائے کسی اور ملک میں تو امریکہ بے چین ہو جاتا ہے اس ملک کو پریشان کر دیتا ہے لیکن یہاں ایک امریکن لڑکی کو بلڈوجر سے دبا کے مار دیا گیا اور امریکہ خاموش رہا یہ امریکہ کے خاموشی کی کیا وجہ ہے میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں اور اگلے ویڈیو میں بہت ڈیٹیل میں میں لے کے آوں گا ایپسٹین کی جو پوری کی پوری کہانی ہے جس نے سیکس کے جال میں امریکہ کے تمام سارے فائننسروں کو اور امریکہ کے تمام سارے نتاؤں کو فسا کر اسرائیل کے لیے جاسوسی کی تھی وہ سارا ڈیٹیل میں اگلے ویڈیو میں لے کے آوں گا آج کچھ اور اپ ڈیٹس کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ اپیل کہ ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں جو بے حض ضروری ہے تو ہمارے چینل کی ممبرشپ لے سکتے ہیں جو پنڈ کمنٹ ہے اس کو کھول کے دیکھیں گے تو ممبرشپ بھی لے سکتے ہیں اور سیدھے ہماری مدد کرنا چاہیں تو سیدھے ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں خیر اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ خبر ہے ہوتھی اور امریکہ کے بیچ کی آپ جانتے ہیں کہ ہوتھی لگاتار حملے کر رہا تھا ریڈ سی میں جو جہاجیں آ رہی ہیں اور جو جہاجیں اسرائیل کو جا رہی ہیں ان پر لگاتار حملے کر رہا تھا ہوتھی نے بہت کلیر کہا تھا ایک دم صاف صاف لبزوں میں کہا تھا کہ ہم کسی اور ملک سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن جب تک اسرائیل فلسطینی لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہے گا تب تک اسرائیل کی طرف جانے والے اور اسرائیل سے آنے والے کسی جہاج کو ہم جانے نہیں دیں گے سب کو روکیں گے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ریڈ سی ہے پندرہ پرسنٹ سے زیادہ دنیا کا جو ویاپار ہے وہ اس ریڈ سی کے تھرہو ہوتا ہے تو ویاپار کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہوتھی نے باقاعدہ کئی سارے جہاجوں کو روکا تھا اور اس کے بعد کئی ساری دنیا کی بڑی جہاج کمپنیوں نے وہاں سے اپنے جہاج بھیجنے بند کر دیئے تھے یہ سارا کچھ میں آپ کو پتا چکا ہوں میں آپ کو یہ بھی پتا چکا ہوں کہ امریکہ نے وہاں ایک ٹاسک فورس بنائی تھی اور اس ٹاسک فورس کا کام تھا ہوتھی کے ان حملے سے جہاجوں کو بچانا لیکن فرانس، اٹلی اور کئی سارے ملکوں نے منع کر دیا تھا امریکن کمانڈ کے انڈر میں کام کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ بہرین کے علاوہ مڈل اس کا کوئی بھی دیش کوئی بھی عرب دیش سیدھے سیدھے امریکہ کے ساتھ نہیں آیا تھا ساتھ لے کر امریکہ نے ایک بیان جاری کیا اور یہ بیان جاری کر کے کہا کہ اگر ہوتھی اپنے حملے جاری رکھتا ہے تو امریکہ سیدھے سیدھے اس کے اوپر حملہ کرے گا اور امریکہ نے تھوڑے بہت حملے کیے بھی اب یمن چھوٹا سا دیش ہے کہاں امریکہ کی سینہ اور پانچ ساتھ اور ساری کنٹریز مل جاتی ہیں اس کے ساتھ کہاں یمن ایک اکیلا سا دیش ہے جہاں خود سعودی عرب سے لمبی لڑائی چلی ہے اور دھیر ساری پریشانی ہوئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان سب کے باجود ہوتھی جو ہیں ہوتھی ریبلز جو ہیں دیار ہارڈ نٹ ٹو کریک ان کو توڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے تو امریکہ کا جب بیان آیا تو ہوتھی کے کمانڈر نے ساتھ میں ایک بیان جاری کیا جس میں کہا کہ ہوتھی اور یمن کے لوگ اتنی آسانی سے ڈرنے والے نہیں ہیں اگر اسرائیل اپنے حملے نہیں روکے گا فلسطینیوں کے اوپر گزہ پٹی میں ویسٹ بینک میں تو ہم بھی اپنا حملہ نہیں روکیں گے اور سوچئے کہ امریکہ جیسا بڑا ملک اس کے ساتھ چار پانچ اور بڑے ملک ان سب نے مل کے دھمکی دی اور اس کے باوجود ہوتھی نے ابھی کل ہی ایک حملہ کیا ہے ایک اسرائیلی جہاج پر سوال یہ ہے کہ ہوتھی کی لڑائی تو اسرائیل کے ساتھ ہے امریکہ کو کیوں اتنی پریشانی ہو رہی ہے وہی ساری وجہیں ہیں جو میں کل اپنے ویڈیو میں بہت ڈیٹین میں لے کے آؤں گا اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو یہودی فائننسر ہیں وہ سب سے بڑے فائننسرز میں سے ہیں امریکہ کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے لیے خود جو بیڈن کو جو چندہ ملا تھا اس کا سب سے بڑا حصہ یہودیوں سے ملا تھا زائنسٹوں سے ملا تھا اسرائیل کے سمرتکوں سے ملا تھا بل کلنٹن کی بیوی جو ہیں جو پچھلی بار پریسیڈنٹ کا الیکشن لڑی تھی ان کو بھی ہیلری کلنٹن کو بھی سب سے زیادہ چندہ انہی لوگوں سے ملا تھا تو پیسے کا کھیل تو ہے ہی اس کے پیچھے اور بھی کئی سارے کھیل ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا اور جو اس سے بڑا حملہ ہوا تھا وہ ایران میں ہوا تھا آپ جانتے ہیں کہ ایران میں کاسم سلمانی جو تھے ایرانی آرمی کے ان کو مروایا تھا اسرائیل نے اور ان کی ہتیا کا کی چوتھی برسگاٹ منائی جا رہی تھی چوتھی برسی منائی جا رہی تھی کرمان سٹی ہے ایران کے اندر کرمان نام کا شہر ہے وہاں پر یہ منائی جا رہا تھا اور اسی دوران دو ویسپوٹ ہوئے جن ویسپوٹوں میں چوراسی سے زیادہ لوگ مارے گئے اور بہت بڑی سنکھیاں میں لوگ گھائل ہوئے حالانکہ اس کے ذمہ داریوں کو لے کے آئی ایس آئی ایس بھی ذمہ داری لے رہا ہے اور بھی لوگوں نے ذمہ داری لی ہے لیکن ایران کا یہ ماننا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے ہی کرایا ہے اور اسی بیچ میں بیرود پہ حملہ کیا گیا آپ جانتے ہیں اس کے پہلے بیرود میں جو حماس کے نمبر ٹو تھے ان کو مارا گیا اور یہ جنگ جو ہے دھیرے دھیرے میڈل اسٹ میں پسرنے لگی ہے پھیلنے لگی ہے اب جب یہ جنگ فیل رہی ہے تو امریکہ کا رول بڑھتا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ لگاتار چاہتا ہے کہ ایران کسی طرح سے اس جنگ میں شامل ہو جائے تاکہ امریکہ کو پیچھے سے نہیں سیدھے اس لڑائی میں شامل ہونے کا موقع ملے میڈل اسٹ پر اپنا قبضہ پختہ کرنے کے لیے پکہ کرنے کے لیے اس کے راستے میں اگر کوئی سب سے بڑا روڑا ہے تو وہ ایران ہے کیونکہ ایران نہ تو اسرائیل کی حکومت کو مانتہ دیتا ہے اور نہ ہی امریکہ کو کورنش بجاتا ہے وہ لگاتار امریکہ پر بھی سوال کرتا ہے وہ لگاتار یہ بھی کہتا ہے کہ اسرائیل is a illegal country اسرائیل جو ہے وہ غیر قانونی ملک ہے there is no اسرائیل کہتا ہے کہتا ہے وہ پورا فلسطین کا ہے اسرائیل کا جو پورا کا پورا قبضہ ہے وہ غیر قانونی ہے تو لگاتار امریکہ چاہتا ہے اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ ایران کو کسی طرح سے سیدھے سیدھے جنگ میں کھیچ لے وہ یہ جانتا ہے کہ حزباللہ ہو ہوتھی ہو حماس ہو ایران ان سب کو سپورٹ کرتا ہے اور ایران کی سپورٹ کی وجہ سے اسرائیل کو پریشانی تو ہوتی ہی ہے تو وہ لگاتار یہ چاہتے ہیں کہ ایران کسی طرح سے اس جنگ میں شامل ہو جائے اس کے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ ایران کے ایک سینئر آرمی آفیسر کی حتیہ ہوئی تھی جس کا آروپ ایران نے اسرائیل پر لگایا تھا اس پر میں نے ڈیٹیل میں بات کی تھی تو محول کل ملا کے ایسا بنایا جا رہا ہے کہ میڈل اسٹ میں ایک لیمیٹیڈ وار کی جگہ ایکسپینڈڈ وار شروع ہو جائے پورا میڈل اسٹ دیرے دیرے اسید میں شامل ہو جائے اور ایسا اگر ہوتا ہے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ روس اور چائنہ نے لگاتار ہماس کا سپورٹ کیا ہے روس اور اسرائیل کے بیچ میں رشتے کتنے خراب ہو چکے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ کیسے جو لوگ وہاں پر ہیں ایران میں جو رشیہ کی سینائیں میڈل اسٹ میں ہیں انہوں نے بھی حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر تو رشیہ پہلے سے وہاں پر ہے چائنہ لگاتار اپنی پوزیشن بنا ہی رہا ہے عرب ملک کے سارے جو لیڈرز ہیں وہ چائنہ کے پاس گئے تھے یدویرام کے لیے اور لگاتار چائنہ حماس کا سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کے مخالفت کر رہا ہے تو ایک یہ جو سوچا یہ جا رہا ہے کہ میڈل اسٹ کے اندر صرف وار ہوگا اگر یہ وار فیلتا ہے تو یہ تیسرے وارڈ وار میں بھی بدل سکتا ہے جو پوری دنیا کے لیے بہت گھاتک تو ہوگا ساتھ میں اسرائیل کے لیے اس کا جو وزود ہے اس پر یہ سنکٹ بن سکتا ہے میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ تمام ایکسپورٹس نے اسرائیل کے ایکسپورٹس نے کہا ہے کہ امریکہ کے دیئے ہوئے ہتھیاروں کے مروسے بھلے اس جنگ میں ہم چلے گئے ہیں بھلے ہم آسمان سے حملہ کر کے پورے کے پورے غزہ پٹی کو تباہ کر رہے ہیں لیکن اس جنگ جیتنے کی کوئی صورت پھل حال ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے اسی وجہ سے نیتنیاہو نے بھی اور وہاں کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں اسرائیل کے انہوں نے بھی بار بار کہا ہے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اور ایسے میں جب ایران کو شامل کرنے کی بات چل رہی ہے ادھر ایراک سے خبر آئی ہے کہ بغداد کے اوپر امریکہ کی سینہ نے حملہ کیا ہے بغداد بم گرے ہیں تو جب اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے تو پورے میڈل اسٹ میں جو امریکہ کی سمرتھک کنٹریز نہیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور باقی ساری کنٹریز تو قطر ہو گیا سعودی عربیہ ہو گیا بہرین ہو گیا یہ ساری کنٹریز تو سیدھے سیدھے امریکہ کو سپورٹ کرتی ہیں لیکن چاہے وہ اراک ہو چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ یمن ہو چاہے وہ ہماس ہو یعنی کہ گزہ پٹی جو فلسطین بچا ہوا ہے گزہ پٹی ہو یہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ نہیں رہا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ میں شامل ہو ان علاقوں پر قبضہ کرے اور پورے کے پورے میڈلسٹ کو اپنے کنٹرول میں لے لے لیکن سوچ کے دیکھئے ایک ہوتھی تو ان سے سمحل نہیں رہا ہے پورے کے پورے میڈلسٹ کو وہ کیا سمحل لیں گے خبر پھیلائی گئی جھوٹی خبر پھیلائی گئی کہ ہزبولہ جو ہے وہ لیبنان میں جو بارڈر لگتا ہے اسرائیل کا اس سے پیچھے ہٹنے لگا ہے ترنت یہ خبر آگئی کہ یہ غلط خبر ہے ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے یعنی جنگ وہاں چل رہی ہے آسمانی جو اپنا نینترن ہے اس کے چلتے اسرائیل لگتار تباہیاں برسا رہا ہے لیکن دو چیزیں ساتھ میں ہو رہی ہیں پہلی چیز تو یہ ہو رہی ہے کہ زمینی لڑائی میں اسرائیل جیتتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ دنیا بھر میں اسرائیل کی لگتار بدنامی ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک سینیٹر گراہم تو نتانیہو سے مل کر کہتے ہیں کہ تم جو کر رہا ہو وہ بلکل ٹھیک ہے کرتے رہو لیکن دوسری اور ایمپورٹنٹ سینیٹر ایک ہے ایلیجابیت وارن وہ کلینلی اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ بہت لمبے سمیں تک جس طرح کا اتیچار اسرائیل کر رہا ہے امریکہ کو اس کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اور امریکی جنتہ اور یورپی جنتہ تو لگاتار اپنے لیڈران کے خلاف پردرشن کر ہی رہی ہے ایک خبر یہ آئی تھی کہ اگر آج اسرائیل میں الیکشن ہو جائے تو نتانیہو کو شاید پچیس پرسنٹ ووٹ بھی نہیں ملیں گے وہ بری طرح سے ہار جائے گا امریکہ کا کھیل تو آپ جانتے ہیں ایک طرف وہ جنگ کے لیے بھڑکا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ یدھ کو سکیل ڈاؤن کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے لیکن میری اپنی ریڈنگ ہے کہ ایک لمبے یدھ کی تیاری کے لیے باقی ملکوں کو کسی کو ڈرادھم کھا کے کسی کو لالش دے کر کسی کو کسی طرح اپنے ساتھ کرنے کے لیے یہ پورا کا پورا کھیل چل رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ جو سب سے بڑی خبر پر پچھلے ہفتے آئی وہ ساؤتھ افریقہ کے جانب سے آئی اب ساؤتھ افریقہ کوئی عرب ملک نہیں ہے ساؤتھ افریقہ کوئی مسلم ملک بھی نہیں ہے ساؤتھ افریقہ کسی امت کا حصہ نہیں ہے لیکن ساؤتھ افریقہ نے اپار تھائیڈ جھیلا ہے رنگ بھید جھیلا ہے گوروں کی نفرت جھیلی ہے مہاتما گاندھی آپ جانتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں جو ہندوستانیوں کے ساتھ ایک لمبی لڑائی چلی ہے اپار تھائیڈ کے خلاف رنگ بھید کے خلاف وہاں جو گورے شاشک تھے انگلینڈ کے وہ وہاں کے لوکل لوگوں کو سیکنڈ گریٹ کا سٹیجن دوسرے درجے کا ناغرک بنا کر رکھتے تھے اور اس کے خلاف ایک لمبی لڑائی چلی ہے جس کے ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا ہوں آپ سب لوگ جانتے ہیں تو سیکنڈ گریٹ کا ناغرک ہو کے اپنے ہی ملک میں کو اچھی طرح سے پتا ہے وہ زمین ساؤتھ افریقہ کے کالے لوگوں کی تھی وہ دیش وہ ملک ساؤتھ افریقہ کے کالے لوگوں کا تھا اور قبضہ کر کے انگلینڈ انہی کالے لوگوں کے ساتھ دویم درجے کا بیوہار کر رہا تھا یہ ساری لڑائی انہوں نے کی ہے دیکھی ہے گاندھی سے پریڑا لی ہے لمبی لڑائی لڑی ہے وہ اس درد کو سمجھ پا رہا ہے کہ فلسطینی اپنے ہی ملک میں 1948 سے پہلے جو پورا کا پورا جو آج اسرائیل ہے اور غزہ پٹی اور ویسٹن بینک یہ پورا کا پورا علاقہ فلسطینیوں کا تھا اسی ملک میں کیسے وہ شہرارتھی بنا دیئے گیا کیسے نقبہ میں ان کو اپنے گھروں سے بھگایا گیا کیسے ان کے گاؤں کو نشٹ کیا گیا کیسے ان کے کھیتوں کو لوٹا گیا کیسے ان کی ساری کی ساری زندگی کو تباہ کر دیا گیا ان کو سیکنڈ گریڈ سیڈجن میں تبدیل کر دیا گیا اس درد کو کوئی اور تو نہیں عرب ملک نہیں سمجھ پا رہے ہیں لیکن ساؤتھ افریقہ سمجھ رہا ہے اور ساؤتھ افریقہ گیا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں آئی سی جے میں اور آئی سی جے میں اس نے ایک شاندار دستاویج پیش کیا ہے اور اس دستاویج میں یہ ثابت کیا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے اندر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں غزا پٹی اور ویس بینک کے اندر جینو سائٹ کر رہا ہے نرسنگھار کر رہا ہے ایجپٹ کے ایک وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کا ایک بیان آیا ہے اور وہ بیان پڑھ کے کسی بھی انسان کا دل پسیج جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ نے پہل لی ہے اگر عرب ملک اس کے ساتھ بھی نہیں آئیں گے اس قانونی لڑائی میں اس قانونی لڑائی میں اگر وہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ نہیں آتے ہیں ساؤتھ افریقہ نے جو آروب لگایا ہے جینو سائٹ کا اسرائیل کے اوپر اس میں وہ اگر ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو یہ شرم کی بات ہوگی شرم کی بات تو ہوگی ہی سوچئے ساؤتھ افریقہ جو کوئی مسلم کنٹری نہیں ہے جو کوئی عرب کنٹری نہیں ہے جو کسی امت کا حصہ نہیں ہے وہ فلسطینیوں کا درد سمجھ کے جاتی ہے انٹرنیشنل کوٹ آب جسٹس میں ایک شاندار دستاویج پیش کرتی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسرائیل جینو سائٹ کر رہا ہے اور اگر یہ ثابت ہو گیا تو اسرائیل کے لیے مسئیبتیں بڑھیں گی اس کا اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے کہ امریکہ میں وہاں کی جو نیشنل سیکیورٹی آگنائیشن ہے اس کا جو سپوکس پرسن ہے جو پربکتہ ہے جان کر بی وہ کہتا ہے کہ جتنے آروپ لگائے گئے ہیں ساؤتھ افریقہ نے جتنے آروپ لگائے ہیں اسرائیل کے اوپر سب بکواس ہیں بیس لیس ہیں ان کا کوئی آدھار نہیں ہے یعنی امریکہ سیدھے سیدھے اسرائیل کے پکش میں کھڑا ہو گیا ہے لیکن فلسطین کے جو اگل بگل کے ملک ہیں جو عرب ملک ہیں جہاں پہ مکہ مدینہ ہے جو پورا ایک عرب کلچر ہے جو بڑے شان سے کہتے ہیں عرب ملک ہیں چاہے وہ یوے ای ہو چاہے سعودی عربیہ ہو چاہے باقی ساری کنٹریز ہو جو امریکہ کے ساتھ رہی ہیں قطر ہو بہرین ہو ابھی تک کسی کا یہ بیان نہیں آیا ہے کہ ساؤتھ افریقہ نے جو آروپ لگایا ہے ساؤتھ افریقہ نے جو کوٹ کیس کیا ہے وہ بلکل صحیح ہے اسرائیل جنوسائیڈ کر رہا ہے اور یہ تو ہم اور آپ ننگی آنکھوں سے آ رہی تصویروں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کس طرح سے ایک جنوسائیڈ چل رہا ہے کس طرح سے شہر تباہ کیے جا رہے ہیں اسپتال تباہ کیے جا رہے ہیں انورسٹیز تباہ کی جا رہی ہیں پورے کے پورے گازہ پٹی کو ایک کبرگاہ ہمیں بدلنے کی جو ساجس چل رہی ہیں وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں لیکن ہمت کر پایا کون ہمت کر پایا ساؤتھ افریقہ اسرائیل کے پکش میں آواز نہیں اٹھا پاتے ہیں تو یہ بہت شرم کی بات ہوگی لیکن شاید روپے پیسے کی درہم کی چمک اتنی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے شرم نہ آئے کسی کو لیکن معاملہ تو کورٹ میں گیا ہے یہاں میں آپ ایک بہت مزدار بات بتاتا ہوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپنا پکش رکھنے کے لیے اپنی طرف سے مقدمہ لڑنے کے لیے جس ایلن ارشو ویڈز کو لگایا ہے اسرائیل نے وہ کون ہے اس کے اوپر آروب ہے کہ وہ پیڈو فائل ہے اس کے اوپر یہ آروب ہے کہ اس نے پیڈو فائل کا مطلب آپ ڈکشنری میں دیکھ لیجئے گا بچوں کے ساتھ دورا چار کیا ہے جس ایپسٹن کی میں بات کر رہا ہوں جس کے کاغذات جب کھل رہے ہیں تو اس میں اسرائیل کے پر وراثر پتیوں کا نام بھی آرہا ہے اہود براک کا نام آرہ ہے بل کلنٹن امریکہ سے باہر چلے گئے ہیں لوٹ کے نہیں آ رہے ہیں اور اس طرح کی تمام ساری چیزیں ہیں بلاتکاریوں کا آپ کہ لیجئے کیونکہ ہندوستان میں 18 سال سے کم عمر کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں 18 سال سے کم عمر کے لڑکے یا لڑکیاں ان سے رشتہ بنانے والے لوگوں کو پوکسوں میں بلاتکاری مانا جاتا ہے تو میں ہندوستان کا ناغرک ہونے کے چلتے ان کو بلاتکاری بھی کہہ سکتا ہوں اس طرح کا آروپ لگا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ آروپ ہے کہ وہ رہتا تو امریکہ میں ہے لیکن کام اسرائیل کے لیے کرتا ہے آروپ بکواس ہیں جو ان کا وکیل ہے اس کو کہنا ہی ہے اس کو اسی لئے رکھا گیا ہے جس کے اوپر میں نے بتایا کہ پیڈو فائل ہونے آروپ ہے جس کے اوپر موساد کے لیے کام کرنے آروپ ہے ایسے آدمی کو اسرائیل نے وکیل بنایا ہے اب 12 اور 13 جنوری کو اس کی سنوائی ہونی ہے پہلے دن ساؤتھ افریقہ اپنا پکش رکھے گا اگلے دن اسرائیل اپنا پکش رکھے گا دیکھنا یہ ہے کہ یہ سنوائی شروع ہونے سے پہلے جو عرب ملک ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا پھر ویسے ہی خاموشی بنائے رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ تمام باتوں کے بوجود چاہے وہ سعودی عربیہ ہو چاہے ایجپٹ ہو چاہے ٹرکی ہو کسی نے اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتے ختم نہیں کیے ہیں سعودی عربیہ نے ساف کہہ دیا ہے جو ہمارا ایگریمنٹ ہے جو اسرائیل کے ساتھ اس کو ختم کرنے نہیں جا رہے ہم فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اسرائیل کے ساتھ ہم رشتے بنائے رکھیں گے ادھر آردوگن باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن جو ٹریڈ ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے اس کو ترک کرنے تیار نہیں ایزب کے ساتھ آپ جانتے ہیں اس چکر میں پڑا ہوا ہے اسرائیل کی شنائی جو اس کا دویپ ہے وہاں پر گزہ پٹی کے لوگوں کو بسا لے اور اس کے بدلے میں اس کا جو آئی ایم ایپ میں کرجا ہے اس کرجے کو ماف کر دیا جائے اس کرجے کو اسرائیل غلام ہو جائے گا آج وہ لیبنان میں کبھی بم پھیکتا ہے کبھی سیریا میں پھیکتا ہے کبھی وہ ایران کے کسی آدمی کو مروا دیتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کل کو یہی سارا کام وہ سعودی عرب میں کرے گا بہرین میں کرے گا کیونکہ لالچ اس کی ایک تو لالچ جبکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ عیسائیت بھی سیمیٹک دھرم ہے اور اسلام بھی سیمیٹک دھرم ہے عیسائیت اسلام یہودی یہ تینوں ہی سیمیٹک دھرم ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی بولے ابھی آپ جانتے ہیں امریکہ میں ایک امام کی گولی مار کے ہتیا کر دی گئی تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ انٹی سیمیٹیزم ہے یا اسلام افوب ہے لیکن اگر ایک اسرائیلی کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں اور خاص طور پر کسی زائنسٹ کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں تو وہ انٹی سیمیٹک ہو جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کے ہی بیچ کے یہودیوں کی ایک سنخیہ ہے جو آگے آکے کہتے ہیں کہ جو زائنسٹ ہیں وہ دراصل یہودیوں کے بھی دشمن ہیں وہ ساری دنیا کے دشمن ہیں اور ان کا جو قمزہ ہے پلسطین کے اوپر وہ غلط ہے لیکن سوچئے ان کے بھیتر کے یہودی یہ بات کہہ لیتے ہیں ہمارے جیسے لوگ یہ بات کہہ لیتے ہیں لیکن ان کے جو پڑوسی ملک ہیں جن سے ان کا خون کا رشتہ ہے جن سے ان کا اتحاس کا رشتہ ہے وہ آج ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں یا روپ لگانے کے لیے کہ ہاں اسرائیل جو کر رہا ہے وہ جنو سائیڈ ہے ان سب کے پیچھے کیا ہے امریکہ کیوں لگاتا رہا یہ ساری ڈیٹیل میں کل اسی وقت آ رہے ویڈیو میں لے کے آؤں گا ٹائم نوٹ کر لیجئے کل اسی وقت پانچ بجے کے آس پاس ویڈیو آئے گا جس میں ایک ایسا خلاصہ کرنے والا ہوں جو کم سے کم ہندوستان میں ابھی کوئی جس پر بات نہیں کر رہا ہے بہت ڈیٹیل میں ثبوتوں کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ امریکہ اسرائیل کا غلام کیسے بن گیا ہے کیسے امریکہ کو اسرائیل نے اپنے وش میں کر لیا ہے امریکہ پیسہ بھی دے رہا ہے اور اسرائیل پر کوئی روگ بھی کر میں آپ کے بیچ میں آ رہا ہوں نمشکر